بسم اللہ الرحمن الرحیم فنگل انسیفلائٹس سے ہے سیمپل نیم سے پتہ چلتا ہے فنگل پرام پنجے انسیفلائٹس انفلمیشن اب دا برین سے ہے تو جب ہمارے برین ٹیشوز کے اندر انفلمیشن ہو جاتی ہے لیکن کازیٹو ایجنٹ ہمارے ساتھ کیا ہو فنگس ہو تب اس کو ہم فنگل انسیفلائٹس کہیں گے اب یہ جو انفلمیشن کاز کرتا ہے فنگس یا تو یہ صرف اور صرف انسیفلائٹس یعنی کہ برین پر انقیمہ کی انفلمیشن ہوگا لیکن موسیلی اس کے ساتھ ساتھ جو منینجل لیئر ہے ان کی بھی انفلمیشن ہوتی ہے یعنی کی منینجائٹس ہوتی ہیں اور یہاں پر جو ہمیں مرپولوجیکل سٹرکچر ملنی ہوتی ہے ان کی انفلمیشن کی وجہ سے یا تو وہ گرینیلومہ ہوگا یا اس کے ساتھ ساتھ ایپسیسز ہوں گے ایپسیسز اکیلا بھی ہو سکتا ہے اور مارٹبل بھی ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے جو سپیشی ڈسکس کرتے ہوئے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کاس کرتے ہیں یہ ہمارے برین ٹیشوز کے اندر بہت سارے ملٹیپل ایپسیسز پروڈیوس کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یا تو گرینیلومہ فارمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بعد آجاتا ہے میوکر مائکوسز کیا ہوتا ہے کہ جو میوکوریلز ہے جو گروپ اپ سپیشیز ہے میوکر کی یہ کیا کرتے ہیں جو ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو کیٹو ایسیڈوسز ہوتے ہیں ان کی نوز اور سائنیسز کے اندر یہ ایک انفیکشن کاز کر رہتے ہیں اور یہاں سے انفیکشن کی جو پروڈکٹس ہے یا جو ڈیبریس ہے یا وہاں پر جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ بلیڈ ویسلز کے اندر چلے جاتی ہے اور یہاں پر جو کریبی پاوم پلیٹ ہوتا ہے جو ڈائریکلی اوپر اولفیکٹری نرجن میں جاتی ہے برین کے اندر اس کی طرور چلے جاتے ہیں کہاں پر برین میں اور کریبی پاوم پلیٹ کیلئے یہ یوز کیا ہے کہ یہ ڈائریکلی سپریڈ ہوتا ہے اور بلیڈ ویسل کیلئے یوز کیا ہے کہ یہ بلیڈ کی طرور سپریڈ ہوتا ہے اب یہ جو میوکر ہے یا میوکر مائکوسز جو کاز کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یا تو یہ بلیڈ کی طرور سپریڈ ہو جاتے ہیں یا کریبی پاوم پلیٹ کی طرور سپریڈ ہو جاتے ہیں ہمارے برین کے اندر لیکن جو دوسری پنجائی ہے وہ صرف اور صرف بلڈ کی طرح ہے ٹرانسپرورت یہ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اس پیسے قریبے پلیٹس کی طرح ٹرانسپر ہوگا وہ کیا ہوگا وہ میکوریلز میں ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے اسپرگلیس فیومگیٹس اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری سینٹرل نروسسٹم کے بلڈ ویسلز جو ہے ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور جب ان بلڈ ویسلز پر یہ اٹیک کر دیتے ہیں تو ان کے والز کے اندر یہ ترمبوسیس کا پروسس سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس ترمبوسیس کی پروسس کی طرح یہ وہاں پر ڈیفرنٹ ہیمریجز کا سکتے ہیں لیکن یہ ڈیفیوز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ پر ایک پوائنٹ پر نہیں ہوتے بلکہ ڈیفرنٹ جگہوں پر ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیشوز کی انفارکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو انفارکشن ہوتے ہیں اس کا پیٹرن یونیک ہوتا ہے یعنی کہ دوسری سپیشیس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس نے ہمیں بتا چلتا ہے اسپارگلس پیومنگیٹس ہیں اب اس کے بعد کیا آ جاتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں ایک سپیشو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیگزو پلازما گونڈائی یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں جو امینو کمپورانس ہوتے ہیں ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جن مدر اس کو کیا ہوتی ہیں یہ ٹیگزو پلازما گونڈائی کی انفیکشن ہوتی ہے تو وہاں پر یہ پلیسنٹا کی طرح جا کر بیبیز کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں اب بیبیز کے اندر جا کر یہ وہاں پر کیا کریں گے کہ انفیکشن کے بعد یہ تین طرح کی سائنس سیمٹمز پروڈیوز کریں گے ایک تو کوریو ریٹینائیٹس یعنی کہ جو کورائیڈ لیئر ہے ہمارے ریٹینائی کی ان کا انفرمیشن کر دیتا ہے جس کے وجہ سے یہ ظاہر بات ہے بلیڈ ویسل ریچ لیل ہے اس کے وجہ سے ہمارے ریٹینائی کی بلیڈ سپلی ڈسکراب ہو سکتی ہے اور ویجول ڈیفیکلٹس پائی جاتی ہے ہائیڈرو سیپیلس اور کیلسپکیشن بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو تین اسائن سیمٹمز ہوتی یہ فروگریس ہوتے ہیں یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کا کنڈیشن اور بھی خراب ہوتا جاتا ہے اور یہ فوکل ایک جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیپیوز ڈیپرنٹ جگہ پر یا آل اور ریٹینائی بھی ہو سکتا ہے اب اس کی ساتھ کیا ہو سکتے کہ جو ہمارا بلڈ برین بیریئر ہے ان کا رپچر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ انفرمیشن بھی ہوگا ظاہیر بات ہے ایک انفیکشن ہوا ہے تو ایز اریزلٹ کیا ہو جائے گا وہاں پر ایڈیما ملے گا ہمیں یعنی کہ سویلنز ملے گا برین ٹیشن کے اندر اور رینگ انہانسنگ لیجن ملے گا وہاں پر ڈیپرنٹ لیجنز یا جو انجریز ہوں گے ہمارے برین ٹیشنز اس کے وجہ سے وہ رینگ کے فارم میں ہوں گے اور یہ ہم کس چیز کی طرح دیں گے ایمیجنگ کی طرح یعنی سیٹسکین اور ایم آرائی کی طرح ہم اس کو دیکھیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک رینگ لیجن ہے رینگ انہانسنگ لیجن ہے رینگ انہانسنگ لیجن یعنی یہ والے یہاں پر یہ سارے سارے کو جو ہے یہ کیا ہے یہ ڈیپرنٹ سیٹسکینز ہے ہمارے برین کی جن کے اندر سیریبرل ٹیگزو پلازموسیز ہوا ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں مارپولوجی سے ہیں مارپولوجی میں یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جو ایڈلٹ میں انفیکشن ہوتا ہے اس میں بہت سارے ملٹیپل اپسیسز پائے جاتے ہیں ان کا جو جگہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سیریبرل کارٹیکس میں ہوتا ہے وہاں پر جو گری اور وائٹ میٹر کے جنگشن ہوتا ہے یا جو ڈیپ گری نیوکلیائی ہوتے ہیں یعنی کہ ڈینٹ سیپلان کے اندر یہاں پر ہمیں کس طرح کی کنڈیشن ملے گا کہ وہاں پر سینٹرل میں نیکروسز ہوں گا لیٹس اپوز یہ ایک لیجن ہے ہمارے ساتھ تو اس کے سینٹرل میں یہاں پر کیا ہوگا نیکروسز ہوگا اور اس کی اردگیر ہمیں کیا ملے گا ڈیپرنٹ انفلیمیشن ملے گا انہانسن انفلیمیشن ملے گا اور انہی انفلیمیشن کے اندر ہمارے ساتھ نئے بلڈ ویسل کی گروت ملے گا یعنی کہ نیو واسکولرائزیشن ہوگا اور اس کی اردگیر پر ہمیں کیا ملے گا ٹیکیزوائٹس ان بریڈیزوائٹس اب ٹیکیزوائٹس ان بریڈیزوائٹس کا چیز ہے یہ ایک ایسے سپیشیز سپیشیز کا سٹیج ہے ٹیکیزوائٹس کے ڈیولپمنٹ کا ایک ایسے سٹیج ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے ریپلیکیشن بہت زیادہ تیز ہوتا ہے ٹیکیزوائٹس کے اندر اور بریڈیزوائٹس کے اندر جو ریپلیکیشن فراسس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے اب سسٹیریوز سے ہی ہیں تو ایکچولی یہاں پر کازیٹیو ایجن کیا ہوتا ہے ٹینیو سولیم جب انفلیمیشن کرتے ہیں ہمارے برین کے اندر یا باڈی کی ضرور اس کو سسٹی سیریوزز کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اگز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فیسیز مٹھیریل یا سوائل میں پھائے جاتے ہیں اور جو پگز ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں ان کو انجسٹ کر دیتے ہیں تو پگز کے انٹسٹین کے اندر یہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اپنے اگز جو تھے ہیں میچے اور کرنے لگتے ہیں جس کو انکو سپور کہتے ہیں اور پھر ان اگز کے انٹسٹین سوری پگز کے انٹسٹین سے نکل کر ان کے مسلز کی طرح یہ سرکولیٹ کرتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اور آرگنز لیور لنگز وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں اب یہاں سے کیا ہوگا کہ جو لوگ پیرو پگز کی میٹ کھتے ہیں وہ ان میٹ کے اندر بھی ان مسلز ہیں ان کے اندر بھی ان کے وہی اگز یا انکو سپورز موجود ہوتے تو یہ چلے جاتے ہیں انسانوں کے گٹ کے اندر یعنی ہمارے انٹسٹین کے اندر سے ہیں اب جب یہ ہمارے جیوٹی ٹریکٹ میں آ جاتے ہیں گیسٹو انٹسٹین ٹریکٹ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا کر دیتے ہیں اپنا میچے اور ہو جاتے ہیں جب یہ ایڈلٹ پوم میں چلے جاتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ کو دکھئے دیتے ہیں اس کی طرح یہ سیکشن کرتا ہے اور ڈیپرینٹ بہت ہی خطرناک انفلومیشن کاز کر دیتے ہیں لیکن جب ان کا انفلومیشن ان سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہماری برین کے اندر لیور کے اندر آل اوورڈا بارڈی یہ پہنچ سکتا ہے اور وہاں پر ڈیپرینٹ سیسٹ بنا سکتے ہیں اپنے اگز بنا سکتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ٹین یو سولیم آ گیا اس نے کیا کیا اپنا ان سٹیج انفلومیشن کاز کر دیا اور ان سٹیج انفلومیشن میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گٹ سے نکل جاتا ہے اسے یہ جس کو انسسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے آل اوورڈا بارڈی میں چلے جاتے ہیں لیکن موسٹ کامل یہ برین اور سب ایک نیٹ سپیس میں چلے جاتے ہیں اور ایز آریزلٹ کیا ہو جاتا ہے کہ اس بندی کو سیزر ہوتا ہے یہ موسلی ایڈلٹس ان میں ہوتے ہیں پھر ہم اس کے لئے تیرافی کرتے ہیں جب ہم اس کے لئے تیرافی کرتے ہیں تو ان کے ڈیت ہو جاتے ہیں تو ڈیت کے وجہ سے یہ جو سائن سیمٹمز ہوتے ہیں یہ اور بھی انٹینس ہو جاتے ہیں اور بھی سٹرانگ ہو جاتے ہیں اب آگے کیا کہتے ہیں سمول وہ سموت والسسٹ بناتے ہیں یعنی کہ یہ ہماری جیٹی کی جو سموت مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی انویٹ کر جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا گروت سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ اپنا ہک جو ہوتا ہے یہاں پر میں نے جو بتا دیا یہ وہاں پر اٹیج کر دیتا ہے اور انہی ہک سے ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ نوز کی ترو ہمیں دکھائی دیتے ہیں یا سکین کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹیپ وام ہے صحیح یہ ویزبل ہوتا ہے یعنی کہ بڑا ہوتا ہے اسے یہ میکروسکوپنگ نہیں ہے اور جب اس کے اڈیت ہو جاتی ہے تو یہ اور سٹرانگ انفلمیشن کاس کر دیتا ہے آپ کیوں سٹرانگ انفلمیشن کاس کر دیتا ہے کیونکہ اس کا جو دیپریس ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے اس آریسلٹ اس بندی کو کیا ہو سکتا ہے اسینو فیلیا ہو سکتا ہے ظاہیر باتیں پروٹوزون ہیں تو یہاں پر اسینو فیلز جوتے ہیں وہ انفیلٹریٹ کریں گے انفیکشن کے جگہ پر آ جائیں گے اسی ہیں اور اس کے طرح برین کے اندر گلائیوسز ہمیں نظر آئیں گی یعنی کہ وہاں پر ڈیپرنٹ سکورنگ اینڈ ریپیرنگ کا پروسس شروع ہوگا اب ایمیو بیاسز کے بارے میں پڑھتے ہیں اب ایمیو بیاسز کے اندر کیا کہتے ہیں ظاہیر بات ہے اس میں ڈیپرنٹ ایمیو بی کی سپیشیس بھی اشارہ ایسی ہے یہ بہت بڑی ایک کلاسی لگین یہاں پر بہت شار ڈسکس کی ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ ڈیپرنٹ کرتے ہیں ایجنٹ پر جب ایجنٹ بدلتا ہے تو اس کے سائن سیمٹمز بھی بدلتے ہیں یہاں پر لکھا ہے نائگلیریہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری برین کا انفلمیشن کرتے ہیں اور وہاں پر جگہوں میں نیکروسز بھی کاس کرتا ہے پھر ایک انتہ ایمیوبہ اگر کاس کرتا ہے تو اس کے سائن سیمٹمز میں ہمیں کیا نظر آتا ہے تو وہ اس کے ڈیگنوزز میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کرونک گرینولومیٹس میننج جو انسپلائیٹس کس کرتا ہے یعنی کہ یہ میننجز اور برین ٹیشوز دونوں کی ہی انفلمیشن کس کر دیتے ہیں اور یہ بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے کرونک ہوتا ہے اور ڈیپرنٹ گرینولوما ماس فارمیشن یہاں پر ہوتی ہیں